سال دوہزار ساتھ میں جماعت سلامی سے الہدہ ہوکر تحریک خوریت نامی تنظیم کے بانی اور چیرمین سید علی شاہ گلانی نے آج اچانک سب کو اس وقت حیرت میں ڈال دیا جب انہوں نے اپنے قریبی ساتھی محمد اشتب سہرائی کو پارٹی کا چیرمین نامزد کیا تفصیلات کے مطابق تحریک خوریت نے پارٹی کے سینئر لیڈر محمد اشتب سہرائی کو سید علی گلانی کی جگہ چیرمین مقرر کر لیا ہے یہ فیصلہ سرینگر میں تحریک خوریت کی مجلی شورا کے ایک میٹنگ میں کیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ میٹنگ میں گلانی کی بزرگی کی پیش نظر تحریک خوریت کی چیرمین کی حیثت سے ان کی ذمہ داریوں سے سبق دوش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس زمن میں خود سید علی شاہ گلانی نے ہی تحریک خوریت سے فیصلہ لینے کی اپیل کی تھی مجلی شورا کے اجلاس میں سہرائی کو فرحال تحریک خوریت کا قائم مقام چیرمین نامزد کیا گیا ہے قابل ذکر حکم محمد اشتب سہرائی سید علی گلانی کے قریبی ساتھیوں میں شمار کیا جاتے ہیں دونوں رہنمہوں نے سال دو ہزار ساتھ میں جماعت اسلامی اور خوریت کانفرنس سے ارہدہ ہو کر تحریک خوریت نامی تنظیم قائم کی متعدہ جاہد کانسل کے چیرمین اور حضب کے سالارے علی سید سلافدین ہمیشہ محمد اشتب سہرائی کو تحریک خوریت کا چیرمین بننے کا خواہ تھا جس کا ذکر انہوں نے نومبر دو ہزار گیرو میں اپنے ایک انٹرو میں کیا تھا موسیقی